یہ دیکھیں یہ پاکستانی ڈریم کیلئے رو رہا ہے یہ بہت ہی غلط حرکتیں کری ہیں اور یہ ملک آج رو رہا ہے بابر ملک آج رو رہا ہے اسلام علیکم گایس کیا حال چال امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہوں گے خیریت سے تو آج جو ہے میں پویٹری میں نہیں بتاؤں گا سمجھ گئے میں پویٹری نہیں بتاؤں گا اور آپ جو ہدا مجھے جانا ہے کام سے جو ہے کام یہ ہے کہ مجھے جو ہے نا اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ کرانی ہے بولے تو بولے تو یہ کہ بھائی خراب ہو گیا تو تھوڑا اس کو صحیح کروائیں گے ٹھیک ہے نا تو بس ابھی وہاں جا رہا ہوں بس بہت لیٹ ہو گیا تو نگل لے گی کر رہے ہیں پھر وہیں آپ سے ملتا ہوں تو بھائی صاحب ہم پہنچ گئے ہیں سالون اور سب سے پہلے صبح صبح کے وقت اگر کوفی ہے چاہے نہ ملے تو مزا نہیں آتا بات تو صحیح ہے تو سب سے پہلے یہ رہا کوفی ہم نے آرڈر کریے کوفی اور جیسی کوفی وغیرہ پی لیں گے دہن ہمارا پائنمنٹ ہے پھر جائیں گے اندر اور پھر ہماریوں کی ٹینٹنگ پینٹنگ بن جائیں گے ہم چکنیں بھائی اے ون فلک درناک والے چکنیں یار ایکچولی مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ میں چلا گیا تھا لائک ویلیج چلا گیا تھا ایک شادی اٹینٹ کرنے کے لیے اور پروچستان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو نا بلکل ہی آپ کا کلر بلکل ڈاک ہو جاتا ہے مطبع آپ اگر ضروری نہیں ہے کہ آپ سردیوں میں جارے ہو گرمیوں میں جارے ہو اب جب بھی جاؤ تو آپ کے ساتھ یہی سین ہونا ہے تو یہ ہو گیا بس ابھی کافی پیتے ہیں کافی پیننے کے بعد پھر جائیں گے اندر بھائیز ہمیں جو نا ٹی سرف ہو چکی ہے تو غائز چائے شائے ہو گئی اور ابھی جو نا ہم انٹر ہونے لگے ہیں اور آپ کو باہر سے دکھا دیتے ہیں یہ انٹرنس ہے بس ابھی اندر جائیں گے اور اپنا ڈیٹنگ پینٹنگ کا کام کروائیں گے بھائی یہ کافی شاپ ہے بھائی یہ ان کی طرف سے کمپلیمنٹ رہی ہے جب بھی آپ کو کوئی بھی سشن لو یا کوئی بھی ٹریٹمنٹ لو تو آپ کو جو نا فری ہے فری ہے آپ کو اور اگر آپ میرا نام لوگیں تو آپ کو ایسے ہی دیتے ہیں آپ کا ٹریٹمنٹ بھی جری ہے اچھا سالو بھائی جلتے ہیں بھائی دیکھ رہے ہوں یہاں پہ میری کیسے خاترداری ہو رہی ہے یا میں سال میں جائنا میں برینڈ ایمیسیٹر ہوں ان کا یہ میں ابھی ابھی ان کا ایسا برینڈ ایمیسیٹر یہاں پہ لانچ ہو تو مطلب اس لیے میری خاترداری ہو رہی ہے چل چوٹا تری کمال کبھی نہیں چھو تری کمال کبھی نہیں چھو آج بھائی ان کا لاس چانس ہے اگر آپ جیتے تو یہ بچیں گے اگر آپ جار گئے تو پھر آؤٹ موسیقی بھائی ان کا بہت کمال کبھی نہیں چھو موسیقی بھائی ان کا بہت کمال کبھی نہیں چھو موسیقی بھائی ان کا بہت کمال کبھی نہیں چھو موسیقی بھائی ان کا بہت کمال کبھی نہیں چھو موسیقی بھائی ان کا بہت کمال کبھی نہیں چھو موسیقی بھائی ان کا بہت کمال کبھی نہیں چھو موسیقی بھائی ان کا بہت کمال کبھی نہیں چھو موسیقی بھائی ان کا بہت کمال کبھی نہیں چھو میرے ہاتھ دیکھتے ہیں کتنے کوئی پیارے ہو گئے ہیں یقین کرو مجھے محبت ہوگی اپنے ہاتھوں سے کبھی بھی اتنے پیارے میکنی لگے لٹریلی جیتے ہیں آج لگ درے ہیں اور ابھی دیکھتے ہیں چہرے کا کیا ہوتا ہے تو چہرہ بھی کچھ ایسا ہی شائن کرے گا امید تو ایسی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے ابھی میرا ہونے لگا ہے فیشل جس کی ہمیں زیادہ نیٹ تھی جس کے لیے جہاں پہ ضروری جوہنام آئے ہیں تو وہ ہے فیشل تو ہم ابھی کروائیں گے فیشل موسیقی 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 بہت مزہ آیا چلیں تو ابھی فریش ہوتے ہیں فریش ہونے کے بعد پھر جاتے ہیں باہر تو گائز فریش تو میں ہو چکا ہوں لیکن میرے پاس ایک بہت ہی خطرناک اپڈیٹ آئی ہے کہ پاکستانیو ٹیم کے ساتھ کچھ سین ہو رہا ہے اور وہاں پہ جو تماشائی ہے وہ بابر کو اس طرح چڑھا رہے ہیں کہ ہے ہے پربو ہے ہری نات کشن جگر ناتم یہ کیا ہوئی ایسا کر کے بابر کو چڑھائے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے جو فخر زمان ہے وہ آؤٹ ہو چکے ہیں اور ان کے ساتھ عبداللہ بھی آؤٹ ہو چکے ہیں گائز مجھے اپنے گھر جانا ہے مجھے اپنے گھر جانا ہے مجھے اپنے گھر جانا ہے اور بہت نازل صورتحال درپیش ہے تو میں اسی معاملے میں جاؤں گا ابھی باہر لوگوں کا انٹرویو لینے میں لوگوں سے پاکستانیوں سے یہ جانکاری لوں گا کہ کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں تو آئیں آپ بھی میں ساتھ جڑے رہے اور ہم چلتے ہیں ابھی انٹرویو کرنے کچھ لوگوں کا ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ کیا معاملہ درپیش آیا ہے اور وہاں پہ کیا صورتحال ہے تو آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہیے ابھی ہم لوگ وہیں چل رہے ہیں جی ناظرین جی ناظرین میں ابھی ابھی پہنچ چکا ہوں ایک ہمارے جو ہے نا باہی سے مخاطب ہوں گا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ بابا رازم کے ساتھ ایک معاملہ درپیش آیا ہے وہاں پہ کسی نے بولایا کہ ہے ہے پربو ہے ہری ناظرین جگن ناظرین یہ کیا ہوئی ایسا کر کے بابا رازم کو چڑھایا گیا وہاں پہ اور وہ غصہ ہو کے وہ وہاں سے نکل چکے ہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا اظہار کرتے ہیں یک جیتی دارے یک جیتی آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں یا آپ گیارہ مائی کی طرح آپ پھر سے مخالفت کرتے ہیں سب سے پہلے میں پاکستان کے ٹیم سے ناراض ہوں یہ سب سے پہلی بات ہے اور دوسری بات ہے کہ میں نو واقعات کی تہہ دل سے مذہمت کرتا ہوں پاکستان آرمی زندہ بار میں پی ٹی آئے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق لا تعلق کی ہے لا تعلق کی کا ظاہر ہے اور کرکٹ سے بھی میرا لا تعلق کی کا ظاہر ہے اب آپ کرکٹ سے بھی واقعی ملا تعلق کی کا ظاہر ہے بھائی اس پر بھی ایکشن اٹھایا دیا جائے کیونکہ جس حال سے ہماری کرکٹ تھی ما شا اللہ جو نے دیکھی میرا خواہد ایک ہی میج کھیلا بس لاسٹ والا وہ بھی پتہ نہیں کہ جیت پاتے کی نہیں پاتے پر خیر چلو وہ بارش نہیں جتا ہے ہاں صحیح جو بات ہے یہ تو آخری والا میج بارش رہ جو بات ہے بھائی جو بات ہے آج میں ارخال سے فکر نیاد بھی نہیں مارے یہ اب کیا ویڈیو پر کیا بہت کچھ گھولنے گا تو قائد ابھی ہم ایک بہت بڑے تجزیہ کار ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ان کے پاس چلیں گے اور وہ اپنی رائے سے ازار جو یکجیتی پیش کرتے ہیں اپنے ٹیم کے ساتھ تو وہ بھی آپ کے ساتھ شامل کریں گے اوکے ہمارے ساتھ جڑے رہیے بنے رہیے تو ناظرین جی ناظرین میں پھر سے پہنچ چکا ہوں اس تجزیہ کار کے پاس جنہوں نے ہمیشہ اپنی پاک وطن ٹیم کو سپورٹ کیا ہے اور میں ابھی بالکل ناظر صورتحال میں اس جگہ پہ پہنچ چکا ہوں میں چاروں میں اس تجزیہ کار سے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں تو آئیے میرے کچھ سوالات اور آپ کے کچھ سوالات عوام کے کچھ سوالات ہم اس تجزیہ کار سے پوچھتے ہیں جو چاروں اور سے صرف اور صرف پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں جی بھائی 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 کار ہیں جی آپ بتائیں اب پروگرام تو وڑ گیا پروگرام تو وڑ گیا نہیں جو آپ بولتے تھے کہ بھائی جو نا ہماری ناظرین کو یہ آپ بولتے تھے کہ بھائی ہمیشہ جو نا ہماری ٹیم ایسا ہماری ٹیم ایسا تو یہ مارے گا ڈیٹسو ریزوان مارے گا ایک سو بابر مارے گا اور ہم جیت جائیں گے آج بولو کیا خیال ہے پر کل جان بھائی بھی نہیں مارے گا صرف وہ کراکوز مارے گا بھائی میری بات سنو کل جا رہے آپ ٹیم آرہی ہے واپس لینے نہیں جا رہا کل لیے آرہا رہا رہا ہے ایک دن عمدباد میں پھرتے بریانی کاؤ پھرتے بریانی کاؤں پھرتے بریانی کاؤں پھرتے بریانی کاؤں پھر آئیں گے جی ناظرین تو ابھی آپ نے جیسے کہ ہمارے پروگرام دیکھا ہم نے دو تجدیہ کاروں سے جو ہے نا اپنی رائے لی اپنے ٹیم کے محالف تو اب دیکھتے ہیں ہمیں آگے کیا کرنا ہے ہم ابھی آئے یہ دیکھیں یہ پاکستانی ٹیم کے لیے رو رہا ہے یہ کیا حال ہو گیا ہے دیکھیں ملک کا کیا حال ہو گیا ہے یہ پاکستانی ٹیم میں ہمارے لڑکوں کے ساتھ کیا کیا ہے ہمارے عام جنتا کے ساتھ کیا کیا ہے یہ جنتا پاغل ہو رہی ہے رو رو کے کیا ہوگا اب ان کا کون آئے گا مسیحہ بابر کے بعد کون آسکتا ہے مسیحہ بابر نے یہ بہت ہی غلط حرکتیں کری ہیں اور یہ ملک آج رو رہا ہے بابر ملک آج رو رہا ہے اگر بابا رازم تک بابا رازم اگر آپ تک آواز پہنچ رہی تو دیکھیں ملک رو رہا ہے بابا رازم ملک رو رہا ہے اور ہم کھا رہے ہیں بابا رازم بابا رازم بابا رازم خدا تمہیں پوچھے تمہارے گم میں نے جو ہے گوشت کھانا چھوڑ دیا ہم صرف سبزی کھا رہے ہیں صرف سبزی میں ہمیں اپنا جینا مرنا کر رہے ہیں میری آنسوں کا بدلانا تمہیں نرک میں دینا پڑے گا ہمارے پاس اس پاکستان کے ہارنے کی خوشی میں ہم لوگ آگئے کھانا کھانے تو ابھی بس کھانا کھائیں گے آپ کو دکھاتا ہوں میں ہمارا پاس کیا ہے بھائی ہٹاو یہ ہمارے پاس ہے لیم کڑائی لیم کڑائی ہماری پاکستان لینگو میں دھومبہ کڑائی تو ابھی ہم پاکستان کی ہار کی خوشی میں دھومبہ کڑائی کھا رہے ہیں اور باکی اس کے ساتھ ہمارے پاس اور بھی کوئی ایٹم ہے وہ کیا ہے بھائی بلوچی بوٹی بلوچی بلوچی سامتنگ بلوچی بوٹی ٹائپ اور یہ کھائیں گے پھر ہم جو ہے نا بس یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کھانے کے بعد پھر ہم جائیں گے اپنے گھر اور جائیں گے سو جائیں گے بھائی بس ہے ٹھیک ہے پھر بعد میں ملتے ہیں آپ سے کھانا کھاتے ہیں نہیں تو یہ پھا جائیں گے یہ دکھو شروع بھی ہو گئے بھائی اللہ معاف کرے تو گائز اس بلوگ کو یہیں کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ہمیں دے دیجئے گا اجازت اور ملتے ہیں آپ سے نیکس بلوگ میں تب تک اوکے اللہ افیر